اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علم نی الکتاب والی صحابہ اللہم ذکرنی منہما نسیتو وعلم نی منہما جہلتو اللہم خوز بیدی مرم بچہ آج ہم لوگ کمیسٹری ٹین کلاس چپٹر نمبر فائیو کا لیکچر نمبر ٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے جی ایکسرسائز آفتہ چپٹر نمبر فائیو کی ایکسرسائز میں آپ کے ریوی کوئسنس ہاں جی which compound found in every living cell serves as the information and control center you know very well this is the DNA ایسا ہی ہے پلانٹس یہ سارے پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد چوائس amino acids نہیں ہیں یا پروٹینز کے constituent مونومرز ہیں پروٹینز نہیں ہیں لپٹس نہیں ہیں یا دیانی ہیں یہ انڈرچی سٹوریج آپ کے مالیکیوز ہیں لیکن دیانی آپ کے information and control unit ہے یہ سنٹر ہے پلانٹس کنورٹ گلوکوز انٹو سٹارز سٹارز لپٹس پروڈینز امینو ایسرس تو سٹارز میں کنورٹ کرتے ہیں گلوکوز کس ہے ٹیٹروز گلوکوز ٹیٹروز ہے چار کا بن ہوتے ہیں پینٹوز ہے پانچ کا بن ہوتے ہیں ڈائی سکر آئیڈ ہے یا ہیکزوز ہے ہیکزوز ہے سو وچیز ناٹ اے ڈیکسٹروز شوگر کون سا دیکسٹروز شوگر نہیں ہے گلوکوز مینوز گلیکٹوز فروکٹوز کون نہیں ہے مینوز گلیکٹوز فروکٹوز فروکٹوز نہیں ہے ڈیکسٹروز روٹیٹری شوگر کون تھا گلوکوز ڈیکسٹروز روٹیٹری شوگر تھا یاد ہے بول گئے یہ 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 can rotate the plane of polarized light to the right clock they are called dextro-routatory or dextro-sugars گلوکوز مینوز گلیکٹوز or dextro-routatory sugars یہ لے کھا با کیوں گلوکوز مینوز اور گلیکٹوز دیکسٹرو روٹیٹری شوگر ہیں مونو سیکرائیڈ وائیڈ کرشتر یہاں کے پروپرٹیز بتا دیئے تو آپ کا فروکٹوز یا وہ دیکسٹرو روٹیٹری شوگر نہیں ہے اس کے بعد جی ریفینوز اگر آپ اس کو ہیڈرلائز کریں تو کتنے آپ کو مونو سیکرائیڈ ملیکیوز ملیں گے تین ہے نا تو this is the تو ریفینوز on ہیڈرلیس is from three simple sugars which is not a source of stars کون کس سے stars نہیں ملتی آپ کو ویڈ سے رائیس سے کورٹن سے پوٹیٹوز سے آپ کو ملتا stars کورٹن کورٹن سے سلولوز ملتا وہ بھی پولیس سلولوز سمجھ نہیں اس سے آپ کو ملتا سلولوز ملتا باقی سب آپ کو ویڈ ہے رائیس ہے پوٹیٹوز میں آپ کو stars ملتا which is not a protein کون protein نہیں جیلیتن انٹی باوڈیز انزائیم یا کولیسٹرول 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 لپیڈ ہے لپیڈ نہیں پڑھائے میں نے آپ کو تو آپ کے سیکس آرمون سے آپ کے کولیسٹرول جو ہے آپ کے فیٹس اور آیل جو ہے یہ سارے کے سارے لپیڈ تھے میں نے ایزمپل دی دی آپ کو جو آپ کے فیٹس آلیبل سارے کے سارے آپ کے لپیڈ کی طرح کا سٹرکچر رکھتے ہیں تو کولیسٹرول سوپ اور سوپ ملتا کروڈین کروڈی اور آئیل آل 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 لپیڈ سے بنتے ہیں بھول گئے زیرہ کچھ آچھا مٹیلک سال سار فیٹی ایسیڈز کو ہم لوگ سوپ کہتے ہیں سوپ کیا ہوتا ہے یہ سال ہوتا ہے کس کا فیٹی ایسیڈز کا مٹیلک سال سار فیٹی ایسیڈ آل کال سوپ آکے سلیں which is not present کسی نے یاد نہیں رکھ بہت بہت بڑی ریبوشگر فاسفیڈ یو نیٹروجینس بیس ریبوشگر نہیں بہت ریفنوز سی ایٹی ایٹر سکسٹین is ای مونو سکرائد دائی سکرائد اولی سکرائد اولی سکرائد اولی سکرائد 3 ہے نا آچھا give the short answers decide whether سکرائد 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 or مونو سکرائد کی کریں گے ایک وارٹر کا ملائیں گے تو آپ کو کیا ملگا ایک گلوکوز ملگا ایک فرکٹوز ملگا ایڈولیسز جا کے پڑھیں سکرائد سکرائد یہاں دہ تو آپ نے اس کی کہنا کہنا ایڈولیسز آف سکرائد سکرائد is as follows like the nature reaction اس کی ایڈولیسز یہ ملتا ہے پھر کہ بکاز it gives us two simple sugars دو simple sugars دیتے ہیں نا سکروز اور sorry فروکٹوز اور گلوکوز سکرائد سکرائد what is dextro rotative sugar definition دی یہ نوٹس کے پرمان ابھی میں اوپر پڑی ہے کچھ sugars ہیں جو plane polar light کو rotate کر دیتے ہیں clockwise so write the formula for amino acid identify functional groups in it لکھ لگ general formula لکھ سکتے ہو اور اس کے دچھو functional groups منو group ہوتا اور carboxyl group ہوتا ہے what is the peptide bond defined کر چکے اور اس کو دکھا بھی چکے structure کے لحاظ سے ڈیو is the compound sorry which compounds are included in lipids lipids cons are compounds included ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں glycerol glycerol ہوتے ہیں اور fatty acids ہوتے ہیں بتایا دیں نہیں esters ہیں na these are the esters esters are what tri oils and fatty acids fatty acids or tetra sorry tri hydroxy آپ کے alcohol جو ہیں ان کے easter ہیں ہم نے glycerol بتایا تھا glycerol اور fatty esters کے easter کا ڈیو لپیڈز کا نام دیا تھا یاد آیا نہیں جا نوٹ پڑے ان سوالات کے جوابات مجھے written چاہیے آپ سے ڈیو ڈی ای ای نی ڈی ای نی کا کام ہے ڈی ای نی ڈی پیشنی ڈی ای نی لپیانی of an organism it will tell you کہ یہ کس organism کا سیل ہے اور کس body part کا سیل ہے یاد ہے نہیں ہا یہ سارے کدھر یہ functions میں نے اس کے آپ کو notes پہ لکھے دے دی ہیں پڑھا دی ہیں بتا دی ہیں سمجھا دی ہیں سکھا دی ہیں پھر جی distinguish between mono, die and trisaccharides کر لیں گے کیا کرنا mono, saccharides کی definition دینا سادھ example دینا پھر die, saccharides کی example دینا idolises کر کے sucrose کی equation ڈال کے بتا دینا ٹھیک ہے trisaccharides rapinoes کی example دینا definition دینا پھر rapinoes کی example idolises کر کے بتا دینا سمجھ گئے ہو describe نہیں ہا تو میں بتا دی آگے باندنگ 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 بتا سکتے ہیں peptide linkage جو بنتی ہے وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ دو amino verses آپ میں ملتا ہے فتح آپ peptide link کی جب peptide bond تو وہ bond کیا سے بنتا ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے ایک water molecule eliminate ہوتا ہے amino group آپ کو کیا دے گا hydrogen دے گا اور جو carboxyl group دے گا دونوں ملے گے اس سے peptide bond بنے گا اور peptide bond is responsible for formation of roading بتا سکتے ہو explain sources and uses of lipids lipids کے sources بتائیں کہاں کہاں ملتے ہیں ڈیر وں سورس ہوتے ہیں کھانا پکانے میں ڈیوز کر رہے ہیں کھانا نہیں کر رہے آپ کی باڈی جو سکن ہے اس کے نیچے چھوٹی سی لیئر ہوتی ہے lipids جو آپ کے body insulate کرتی ہے آپ کے delicate organs کے lipids کے جیسے kidney اور heart کے lipids کے لیئر اب آپ کے kidney اور heart کو شاک سے protect کرتے ہیں نہیں سمجھا آگے چلوں gives uses and sources of proteins بتا سکتے give uses and sources of دے دیں کر سکتے ہو define and explain vitamins vitamins کو define کرنا explain کرنا میں ایک سلائد پہ دفنیشن دیئیو چھوٹی پورٹیز انکی بتائیں لگ دیئیو سیگا لگ are vitamins important for us ہمارے لیے کیوں important ہے اگر یہ پڑھا تھا نا جی 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 اگر ایکسی سری ایک اگر کی نہ ہو تو ہمیں بہت سری ڈیزیز انکی introduction میں نے بتا کیا ڈیزیز اگر نہ ڈیائیٹ دیئر ڈیزیز سی ڈیزیز نہیں آدھا رہا مجھے دیکھ رہے ہیں گھر سے یہ certain missing factors are you did here they must be present they are very important for us they must be present in our diet in addition to proteins fats carbohydrates and minerals vitamins are substances that are essential for our bodies and they cannot be is ki definition de ڈیزیز 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 nucleic ڈیزیز کی importance بتائیے جی تو وہی بتانا ان contradiction دینا کہ آپ نے information and control units they provide information for the body structure of the living organism اب یہ بھی بتانا پڑے گا ایسے بہت سے دیکھ رہے نا جیسے کبھی زندگی میں chemistry پڑی نہیں یہ دنی is primarily in cell nucleos سو پڑی ڈیزیز and passage instructions for the building RNA 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 proteins according to the instructions یہ پڑی ڈیزیزیز یہ سارا کچھ انہیں بتاتی پڑی دیگا تو میرے پڑی نیزیزید نیزیزیز 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 موسیقی 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 پتہ نہیں کیا سن رہا آگے سن لوں ایکسپلین اگری کلچر نیوٹریشنل سائنسیز آر وائٹل ایکسپلین ہیڈروجینیشن اف ایڈیٹیپل آئل یاد ہے کروائیدہ میں نے مارگرین تیار کی ہے دوستے لسٹ کمرشل یوزیز اپ انزائمز کر لیں گے ابھی میں نے پیچھے دکھائے سائیڈکاو ساپ کو ایک ایکسپلین جس سے آپ کی دیبر اوٹی تیار ہوتی ہے آپ کی جو چھوٹے شیرگاڑ بچے ہیں ان کی فراغ تیار ہو رہی ہے اس سے آپ کا الکول تیار ہو رہا تھا ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا ڈیٹیرجنٹس ہو رہا ہوں کے سو سغر ابھی تیار ہو رہے تھے تو دیکھئے گاوز کو ایکسپلین دا اچھا لیسٹ کمرشل یوزیز آف انزائمز ہو گیا ایکسپلین دا یوز آف ٹیکسٹروز ان ڈریپس ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہ میں رخواہ میں کتنے پرسنٹ اور ڈریپ لگائی جاتی ہے گلکوز کے ٹاپک میں تھا یہ 5% پاس بھائی والیم ایکسپلیشن آپ 5 گرام دا دیکھسٹروز ڈیسولڈ ڈیسولڈ یہ بتا رہے ہیں کہ 5% مات بھائی والیم کی کامتنے پر 5 گرام دیکھسٹروز شگر کو پانی میں ڈیسولڈ کا کتنا سولوشن بنا دینا ہے it is intra intravenously given to the patient who is severely dehydrated is unable to eat our swallow یہ اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کا پوچھا آپ سے لکھ لیں گے یا یہ بھی نہیں لکھ سکتے یا لکھ کے بھی دھوائیں so separate water soluble vitamins from the quality کھڑا الگ کر لیں K ہے اس میں A ہے اس میں یہ fat soluble ہے E fat soluble ہے ٹھیک ہے B water soluble ہے C water soluble ہے یہ fat soluble ہے کھڑا fat soluble تھا اور بھاکی water soluble تھا think tankry compare components in the both proteins and carboidrates دونوں کے components کو آپ نے compare کرنا carboidrates میں کونسا components ہوتے ہیں proteins میں کونسا components ہوتے ہیں بتائیے بتائیں بتائیں کیا مطلب components کو compare کرنے کا بھاکی اور بھاکی جنرل فارمولا کیا تھا نہیں بھولیں گے جنرل فارمولا جنرل فارمولا کیا تھا جو پروٹینز کا جنرل فارمولا تھا اس میں چلو amino 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 ایسیڈ کا جنرل فارمولا ہم کر لیتے ہیں کیا تھا اس کاربن کے ساتھ ایک امینو گروپ لگا ہوگا ایک کاربوکسل گروپ لگا ہوگا ایک ہائیٹوگن ہوگا اور ایک سیڈ کالکائل ہوگا اس میں کاربن ہائیٹوگن ہوگا ایسا ہی ہے اس میں نیٹوگن ہائیٹوگن کاربن نہیں تو کمپیر کرنے دے کمپننٹ 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 کمپیر ہوگا کہ آپ کے جو کاربو ہائیٹریٹس ہمیں کاربن ہوتی ہے ہیٹوگن ہوتی ہے اوکسیجن ہوتی ہے اندی آر what دی آر دا دی آر پولی ہائیٹروکسل الڈی آر کیڈوگن اور آپ کی پروٹینز دے کونٹین کاربن ہائیٹروجن اکسیجن نیٹروجن اور اس کے بعد یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے کاربو ہائیٹریٹس ہیں دے کونٹین دے الڈی آر کٹونی گروپس ٹھیک ہے اور جو آپ کے پروٹینز ہیں ان میں امینر گروپ ہوتا ہے کاربوکسل گروپ ہوتا ہے کمپوننٹ ہوتا ہے کمپونٹسل گروپس کمپیر کرنے کہتے ہیں کمپونٹسل گروپس کمپونٹسل کرنے کے کھا تو میں نے elements بھی بتا دی اور functional گروپس بھی بتا دی کیا ہوتا ہے کاربو ایڈیٹس میں کونٹسل گروپس کونٹسل گروپس ہوتے ہیں کمپونٹسل گروپس بھی ساتھ ہوتے ہیں ایسے یہ اور جو آپ کے پروٹینز ہیں ان میں امینر ایسٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پولیمرز امینر ایسٹرز کے اور ان کے اندر فنکشل گروپس جو ہیں وہ amino گروپس ہوتے ہیں اور کاربو گروپس ہوتے ہیں جو کمپونٹ elements ان کے آپ ایڈنگ دیں نا کمپونٹ elements آپ کاربو ایڈیٹس ایڈنگ دیں کمپونٹ elements آپ پروٹینز لکھ دیں فنکشل گروپس پروٹینز لکھ دیں فنکشل ایڈیو کمپونٹ بات پیپٹائیڈ بارڈ وچھ شون اندہ فالویگ ریاکشن تو آپ مینوے سے شو کریں اور بانڈ بنا کے دکھا دیں وچھ شون اندہ فالویگ ریاکشن تو وہ پورا ایک جو میکنیزم تاپ دکھا دیں کر سکتے ہیں تو نام دوچھے ہماری ملیکولز آب وٹرام ملیکول Music ملیکول دوسکرد Manak امیس چیار دو ملیکول حقین ملیکولز آب کہنا why وارٹر ملیکل ملیکل is needed to allow a disaccharide to form the more of saccharides which is shown by the following example سکروز کی example دے دے ایک وارٹر ملیکل ملائے تو ایک گلوکوز اور ایک فرکٹوز بن جاتا ہے گلیکٹوز کی example دے دے نہیں دے سکتے گلوکوز اور لیکٹوز بنے گے مالٹوز کی دے دے دو گلوکوز کے ملکے مالٹوز بنے گے نہیں بولتے سمجھا رہی ہے تانی کیا سمجھا رہی ہے بولتے ہی نہیں آگے چلو اچھا draw the structure of the following molecules تو draw the structure of the following molecules amino acid کا structure draw کرنے جی کر دوں صرف آر کی جہاں پہ کیا لگا دوں کاربن ہوئی ہے CS3 آ جائے گا hydrogen acid is آ جائے گا CWX یہاں پہ آ جائے گا اور NH2 یہاں پہ آ جائے گا مسئلہ بن گیا اس کے بعد یہ protein containing two amino acids بس جو اپنے peptide bond نہیں بنایا تھا دو منویشنٹ میں ریکشن کر کے وہی بناتے ہیں وہی ریکشن کر دکھا دو یا کار لوگیں بکا so distinguish between DNA and RNA فرق میں نے بتاتی ہیں hydrogenation is an important direction in the food industry interpret this statement مارگرین کی تیاری آنا hydrogenation کے definition دے 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 دے